موسیقی تو انہوں نے اپنے دو اہم چیلنجز کا انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے یہ وعدہ کیا یہ یقین دیانی کرائی کہ جلدی ان چیلنجز پر قابو پا لیا جائے گا یا اس کو حل کر لیا جائے گا ہمیں یقینا یاد ہے جب وہ کراچی آیا انہوں نے مزار قائد پہ حاصلی تھی اور اس کے بعد ایمکیم کے مرکز نائن سیرو پر بھی گئے جہاں پہ ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنے اس جو ان کے سامنے بہران تھے جو ان کے سامنے چیلنجز تھے اور جو ان کے سامنے رکھ گئے تھے انہوں نے ذکر کیا سب سے پہلے لوڈ شیڈنگ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کراچی کے امن و امان کا مسئلہ اور اس بات کو نہیں نہیں بھی تو آج تقریباً دس دن گزر چکے ہیں لیکن کراچی کے امن و امان پر ابھی تک کوئی پیش آف نہیں ہوئی ہے آج بھی کراچی کا مسئلہ وہی ہے جو آج سے دس دن پہلے تھا اور آج بھی کراچی کا مسئلہ وہی ہے جو آج سے چند ماہ پہلے تھا یہ چند سال پہلے تھا ہمیں آپ کو جو بھی کراچی میں رہتا ہے اور اب تو جو پورے پا پاکستان میں کیونکہ آف کورس ہمیں بار بار یہ بات کرتی ہوں بزنس اب ہے فاننشل اب ہے میٹروپولٹن سٹی ہے پورے پاکستان کی لوگ یہاں پر بستے ہیں کس کو یاد نہیں ہے کہ ایک لیاری میں آپریشن بھی ہوا تھا اور اس آپریشن کے تحت جو جو چیزیں ہوئیں اور جو جو اس میں پتہ نہیں کیا ہوا آپریشن ہوا کاروائی ہوئی روکا گیا نہیں روکا گیا کتنی اجازت دی لی یہ ایک لمبی چوڑی ایک مت ہے جس کو ہمیں ایکسپلور کرنا ہے لیکن بہرحال میں اس کا ضرور ذکر کروں گ کیونکہ لیاری میں جو آپریشن ہوا اس سے جو نقصان ہوا اس پہ ہمیں ایک مقتصصی نظر ڈالتے ہیں اور کچھ حلقوں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر لیاری آپریشن کامیاب ہو جاتا تو کراچی کے حالات شاید بلکل اگر صحیح نہیں ہوتے تو ان میں کچھ نہ کچھ بہتری آ جاتی لیاری آپریشن جو کہ میں کے پہلے ہفتے میں چل رہا تھا آٹھ دن تقریبا یہ جاری رہا نا گزیر وجہات کی بنا پر روک دیا گیا ختم کر دیا گیا پوسپون کیا گیا اس میں جو ن جانی نقصان ہوا اس میں ایک اسے چو اور پانچ پولیس الکاسم ہے ستتر افراد اس آپریشن کے دوران جا بھاک ہوئے جن میں سے تین سو ارتیس زخمی ہوئے یہ بھی فگر سامنے آیا کہ پولیس نے اس دوران گیارہ لاکھ ستائیس ہزار چھ سو سولہ راؤنز فائر کیے پانچ لاکھ روپے یومیا نفری کے کھانے پر جبکہ اتنے ہی خرش فیول چارجز اور دیگر پر آیا دو بکتر بند اور بیس موبائل اور سو سے زائد گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں اب آپ یہ سوچیں کہ یہ صرف ہم اس انفرسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں جس میں پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ جی وسائل نہیں ہیں نفری نہیں ہیں اس لیے ہم جو اس وقت حالات ہیں اس سے ہم نمٹ نہیں سکتے لیکن بہرحال اصل صورتحال کیا ہے کیا وجہ بنی کراچی کے امن کا ذمہ دار کون ہے اس سے چھٹکارہ کس طرح سے جو بھی ذمہ دار ہے ان سے چھٹکارہ حاصل کیا رہا سکتا ہے بہت سارے ایشوں سے بات کریں گے کراچی میں اسلحہ کہاں سے آ جاتا ہے کراچی میں دیگر پولٹیکل ایلیمنٹ کے علاوہ دیگر کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے جس کی گرفتاریاں ہوتی ہیں یا وہ پاکست کراچی میں دہشتگردی کر رہا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تی آئی ڈی کے اس اس پی محمد اسلم خان عرف چودری اسلم صاحب اسلام علیکم چودری اسلم صاحب چودری اسلم صاحب پچھلا انٹرویو میں نے آپ کے کیا تھا اور اب جو صورتحال ہے دو سینیریوں ہیں ایک پری لیاری آپریشن ایک پوسٹ لیاری آپریشن اب میں مجھے بتائیں کیا میں ابھی بھی آپ کو چودری اسلم کہوں یا میں اب آپ کو محمد اسلم خان پرانے والے نام سے جانے لگوں اس آپریشن کی ناکامی کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ سانیہ مرزا صاحب ہے کہ کوئی لیاری میں آپریشن ہی نہیں ہوا تھا ایک ریڈ کیا تھا وہ ریڈ میں ایک سپائی شہید ہو گیا تھا اس کی وجہ سے اور فورس مگا لی گئی اور وہاں پہ کاروائی کی اور یہ جو اب ناکامی ہوئے 38 لوگ وہاں سے پکڑے گئے اور 3-4 لوگ مین ہیڈ بنی والے بھی پکڑے گئے تو آپریشن نہیں ہوا تھا تو گرفتاریاں کیوں کی ہیں اپریشن نہیں ہوا تھا ایک ریڈ کیا تھا اور اس میں سی آئی ڈی کا سپائی شہید ہو گیا تھا اس کی وجہ سے مزید فورس مگائی اور کاروائی کی اور اس میں 38 لوگ پکڑے گئے اور اس میں ہیڈ منی والے لوگ بھی شامل تھے اور کافی کافی جن لوگوں پر کیسز تھے ان لوگوں کو پکڑا گیا وہاں سے تو یہ ریڈ آٹھ دن تک جاری رہا چودری صاحب یہ ریڈ ہوا جس میں سپائی شہید ہو گیا اس کے پاس فورس مگا لی گئی وہاں پہ کاروائی ہوتی رہی اچھا اچھا یہ بھی بتایا گیا کیونکہ ہم بھی وہاں پر تھے آپ وہاں پر تھے آپ وہاں پر رہے بھی لیکن جب ویڈرو کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ یہ تو کاروائی تھی ہم فیلال یہاں اس کو کانٹینیو نہیں کریں گے اس 48 گھنٹے کے لیے اس کو روکا جا رہا ہے تو پھر وہاں سے جو پولس فورس تھی آپ تو وہاں پہ پھر تھے نہیں پھر تو آپ چلے گئے وہاں سے جو پولس فورس تھی اس کا نکلنا ہی وہاں سے محال ہو گیا تھا اور ان پہ پھر فارنگ ہوئی ان کو پھر ایک محاصرے میں لے لیا گیا پھر یہ سب کیا تھا ایسا کچھ نہیں ہوگا فورس دکھلی سٹیٹیجی چینج ہوئی جو ابھی بھی سٹیٹیجی چینج ہے آپ دیکھیں کل بھی ہم لوگوں نے چار لوگ پکڑے ہیں اور اور لوگوں نے بھی لوگ پکڑے ہیں آپریشن جس کو آپ آپریشن کہہ رہی ہیں وہ بند ہونے کے بعد بھی چالیس سے زیادہ لوگ پکڑے گئے ہیں جس میں ہیڈ بلی والے لوگ بھی شامل ہیں اچھا چلے ٹھیک ہے ہم لیاری آپریشن پہ مختصر سے بات میں وزید بات کر لیں گے ہمارا جو اصل جو پوائنٹ کا سبجیکٹ ہے لیاری آپریشن آف کورس جس دا پارٹ آف دا سبجیکٹ بٹ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ کراچی شہر میں آپ ایس ایس پی ہیں سی آئی ڈی برانچ کے ایک بڑی پوزیشن ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن آپ پھول کرتے ہیں اور کراچی میں آج سے نہیں ہے آپ نائنٹی ٹو کے آپریشن میں بھی آپ نے دیکھا اس میں آپ نے پاتیسپیٹ بھی کیا اس وقت سے لے کر تک اب تک کراچی کے حالات مجھے بتائیں آپ کے تجربے کی روشنی میں آپ کو کیا لگتا ہے کراچی کے حالات صحیح ہونے ہی کوئی کیوں نہیں آ رہے کس کو فیلئر ہے یہ کس کا بیسیکلی فیلئر ہے نہیں نادیہ مردہ صاحب ایسے بھی آلات خراب نہیں ہیں جیسا سینیوریو پیش کیا جا رہا ہے اس میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی دوہزار یارہ میں بھی اور اس کے بعد بہت سارے لوگ کو پکڑ لیا تھا اس کے بعد بلکر ٹارگٹ کلنگ ختم ہو گئی تھی اب بھی تھوڑی ہوئی ہے اور کافی سارے لوگ کو پکڑ لیا گیا ہے آپ دیکھیں کہ ڈیلی بیسٹ پر پریس کرنا ہے کل بھی ہم نے پکڑے ہیں لوگ جنہوں نے دس سے پندرہ مٹر کیے ہوئے تھے اور ٹارگٹ کلنگ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں ایسے حالات نہیں ہیں جیسے میں بتا رہی ہوں اما نے کافی کراچی میں نہیں ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے لیکن اس کے آپ یہ بھی تو دیکھیں کتنے لوگ اس کے بعد پکڑے گئے کافی لوگ پکڑے گئے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پہلے کے مقابلے میں کافی سکون ہو گیا دوہزار یارہ میں جب ہوئی تھی تو بلکل ختم ہو گئے تھے یہ مارا ماری دوہزار یارہ میں کچھ لوگ پکڑے گئے تھے اس کے بعد مارا ماری ختم ہو گئی تھی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے تھوڑی بہت ہوئی ہے چودی صاحب آج بھی آٹھ افراد مریں کراچی میں آپ یہ دیکھیں آٹھ آدمی مرے ہیں اس میں کچھ لوگ دشوریوں میں بھی مر جاتے ہیں اس کی کوئی بیگراؤنڈ میں نہیں جاتا ہے فیارہ نہیں دیکھتا سب کو ٹارگٹ کلنگ کہہ دیتے ہیں تو اگر آٹھ مرے ہیں تو دیکھیں کہ آج کتنے پکڑے گئے ہیں یہ بھی تو دیں گے نا کہ ڈیریز کے ساتھ لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں چودی صاحب چلے چلے آپ کی بات مانتی ہوں ٹارگٹ کلنگ میں نہیں مرے کسی اور طریقے سے جانباک ہوئے ہیں لیکن قتل تو ہوا ہے مارا تو گیا ہے کسی بھی ریزن سے مارا گیا ہے جنب تو ہوا ہے ملکل جرب ہوا ہے تو آپ یہ بھی آج کا آپ نے سٹیٹمنٹ نکال دیا کہ آٹھ آدمی مارے گئے ہیں یہ سٹیٹمنٹ بھی نکالے کہ آج پکڑے کتنے گئے ہیں یہ آپ بتائیں گے نا ہمیں بتا رہا ہوں نا کہ کل بھی پکڑے ہیں جنہوں نے پندرہ کیسوں کا انکشاف کیا تھا آج بھی لوگ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے آرتس کیسوں کا انکشاف کیا تو ڈیلی بیزت پہ پکڑے بھی جا رہے ہیں اچھا تو جب پکڑے جاتے ہیں تو آپ لوگ کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا جو پہلی آپ لوگ کی ان سے بات چیت ہوتی ہے تفتیش ہوتی ہے اس میں آپ کے آگے کیا راز کھلتا ہے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے کیا وہ کوئی قرائے کے قاتل ہیں کیا ان کی کوئی پولٹیکل ایفیلیشن ہے یا وہ کسی اور ویسٹڈ ایجنڈا کے تحت یہاں پر آکے کراچی کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں یہ بتا ہے آپ کو کوئی چودری صاحب جیسے پکڑے جاتے ہیں جس گروپ سے ہوتے ہیں اس کی بقاعدہ پریس میں بریفنگ دی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ آج فلاں گروپ کے پکڑے گے یا آئیے سپاری لے کے کرتے تھے یا یہ اس وجہ سے قتل کرتے تھے جیسے پکڑے جاتے ہیں ویسے ہی بتاتے ہیں کہ یہ طالبان ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ سب بتاتے ہیں چودری صاحب یہ تو بالکل آپ بتاتے ہیں جو کل ادم تنظیمیں ہیں جو خاصتوں پر جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں یہ مذہبی ایسی تنظیمیں ہیں ان کے تو آپ بتا دیتے ہیں مجھے تو آپ کی کوئی ایسی بریفنگ یاد نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پکڑا ہو اور آپ نے پھر یہ بتایا ہو کہ اس کا تعلق فلاں سیاسی جماعت سے ہے اس کا تعلق فلاں سیاسی جماعت سے ہے چاہے وہ ایمکی ایم او این پی او پی پی او یا کسی بھی سیاسی جماعت سے اس بندے کا تعلق ہے جس کو ہم نے پکڑا ہے نہیں جو جماعت کا پکڑا جاتا ہے بالکل بتاتے ہیں آپ نکالیں ساری پریسکار میں جس جماعت کا اگر پکڑا ہی ٹی ٹی پی آلے جائے گا تو اس کو کسی اور جماعت کا تو نہیں کہیں گے تو کیا پکڑتے ہی صرف ٹی ٹی پی کو ہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ مختلف لوگ جو ہیں جو بھی وارداتیں کرتے ہیں جو بھی جرم کرتے ہیں سب کو پکڑتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں آپ نے یہ کہا کہ کل بھی کچھ لو ٹھیک ہے کیا بہت پیچھے نہیں جاتی اسی مہینے کی بات کرتی ہوں جولائے کے مہینے کی بات کرتی ہوں پہلی جولائے سے آج پانچ جولائے تک یا میکسیمم بات کر لیتے ہیں جون کے آخری ہفتے کی کیا کسی سیاسی جماعت کا کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی کارکون پکڑا گیا ہے یا کوئی ایسا شخص جو ان کا نام لے کے یہ جرائم کر رہا ہو اور آپ نے پریس کانفرنس کیو ہم نے کل پریس کانفرنس کیا ہے ہم نے چار لوگ لیاری گینگوار کے پکڑے ہیں اس کے علاوہ یہ پورے پچھلے ہفتے کی ساری پریس کانفرنس سے نکالیں جس جس پارٹی کا جو پکڑا گیا ہے اب جس کا جو پکڑا جائے گا تو اسی کا کہیں گے دوسروں کا تو نہیں کہیں گے ملکل صحیح فرمالیں آپ یہ بتائیں آپ اس بات سے مانتے ہیں کہ کراچی اس صحب ایک بارود کا ڈھیر بنا ہوا ہے اس حد تک اسلح کراچی میں آ چکا ہے کراچی میں اسلح تو آتا ہے اور یہ کافی سارا اسلح ہم نے پکڑا ابھی بھی بندے ہمارے پاہ ریمان بین ابھی ہم نے پچھلے دنوں اسلح پکڑا تھا اس سے پچھلے مہینے اسلح پکڑا تھا اس سے پچھلے مہینے اسلح پکڑا تھا تو اسلحہ تو آتا ہے اور اسلحہ پکڑا بھی جاتا ہے اسلحہ تو آتا ہے اسلحہ تو پکڑا بھی جاتا ہے لیکن اسلحہ آتا کہاں سے ہے کراچی میں تو نہیں بنتا نا چودیسہ تو مجھے بتائیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی میں اسلحہ کیسے آ رہا ہے اسلحہ جو ہے یہ اسلحہ آتا ہے صوبہ بلوچستان سے اور یہ اسلحہ آتا ہے غیر علاقہ صوبہ سرط سے اور یہ انہوں نے بسوں میں اور ٹرکوں میں خفیہ خانے بنائے ہوتے ہیں ان خانوں میں چھپا کر یہ اصلحان آتے ہیں پشین سے آتا ہے گلستان کوئٹہ سے آتا ہے بولان سے آتا ہے سبی سے آتا ہے لیڈی سے آتا ہے مراج جمالی سے آتا ہے یہ ان کا روڈ ہے جیگباباد سے آتا ہے سکر سے آتا ہے خوزدار سے آتا ہے کوئٹہ سے آتا ہے پشاور سے آتا ہے وزیرستان سے آتا ہے لیکن جب بھی اسپیسیف کے انفارمیشن ہوتی ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں اب ہی ہم نے پکڑ لیتا ہے دراتم خیل سے منظور اور خالد نامی ہیں وہاں پہ اسلے کے سمگلر وہ اسلہ دیتے ہیں اور یہ جو بلوچستان میں اسلے کے سمگلر ہم نے پکڑ لیتے ہیں رحمت اللہ نامی پکڑا تھا آجی شکور ہے وہاں پہ دیتا ہے نور محمد دیتا ہے آجی ناصر دیتا ہے حلف نام کا ایک آجی ہے وہ دیتا ہے وہاں پہ سے اسلہ اچھا تو ان کی گرفتاریاں ہو گئی ہیں جن کی نام کا بتا رہے ہیں اب میں یہ تو اوپر سے دیتے ہیں نا جو کراچی میں لے کے آئے راشد، ارشد، مجیم، موسیٰ، رفیق، رحمت اللہ یہ سب لوگ پکڑ لیے ہیں اور ان کا تعلق کس ہے چھویسا؟ یہ صرف اسلہ اسپگل کرتے ہیں کراچی میں کالا دم دنزیموں کو دیتے ہیں ڈکیٹ گروپوں کو دیتے ہیں اور انہوں نے بسوں میں خفیہ اور ٹرکوں میں خفیہ خانے بنائے ہوتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر بس کو اور ہر ٹرک کو چیک کیا جائے جس کی اسپیسفیک انفارمیشن ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے اسلہ برامت ہوتا ہے اور اس پہ تفتیش کرتے ہیں اور اس کی گہرائی تک جاتے ہیں کہ وہ کس کو اسلہ دیتے ہیں ادھر جنگوں دیتے ہیں ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں اچھا تو شہدی صاحب آپ نے کہا کہ یہ لوگ صرف اسلہ اسمگل کرتے ہیں اور بہت سارے آپ نے علاقوں کا نام لیا جس میں ہم نے انٹیئر سندھ کا بھی ذکر کیا آپ نے خیبر پکھوں کا کے علاقوں کا بھی کہا پھر آپ نے بلوچستان کا بھی کہا کہ یہ تمام راستے ہیں جہاں سے حسلہ آتا ہے پلس آپ نے اس کی جسٹیفیکیشن بھی یہ دے دی یہ دیفنیٹلی ہر بس کو چیک نہیں کیا جاتا خوفیہ خانے ہوتے ہیں ٹرکس میں بسوں میں یہ جو راکٹ لانچر آتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بسوں کے خوفیہ خانوں میں ٹرکوں کے خوفیہ خانوں میں سمائے ہوئے ہوتے ہیں ابھی ہم نے حالی میں بہت بڑی ایک کھیپ پکڑی تھی رحمت اللہ نامی آدمی تھے یہ بلکل اس نے کیا کیا ہوا تھا کہ یہ اسلہ گھاس اور یہ بوسے کے ٹرکوں میں راکٹ لانچر چھپا کے لاتا تھا اوپر بوسا بھر دیا گھاس بھر دیا اس کے بیچ میں اسلہ چھپا دیا اور اسلہ اس طریقے میں کراچی پہنچاتا تھا راکٹ لانچر بھی پہنچاتا تھا بارود بھی پہنچاتا تھا گھنڈیٹ بھی پہنچاتا تھا احوال بھی پہنچاتا تھا انٹی ائر کرافٹ بھی پہنچاتا تھا اچھا چلیں ٹھیک ہے یہ تو بڑی آئیک آپ کی کامیابی ہے کہ کم از کم آپ یہ تو پہنچ گئے ہیں اس نیکسس تک پہنچ گئے ہیں جو یہاں پہ اسلہ فراہم کر رہا ہے لیکن کیا آپ وہاں تک نہیں پہنچے کہ یہ فراہم کس کو کر رہا ہے دیکھو یہ انہوں نے تمام کالاتم تنظیمیں ان کے رابطے ہوتے ہیں انہوں نے وہاں پہ فون نمبر دیا ہوتا ہے جو بھی جو کیریئر ہوتا ہے جو ٹریک میں لاتا ہے یا بس میں ان کے پاس فون نمبر ہوتا ہے وہ اس کو ٹیلی فون کرتے ہیں وہ جگہ پہ پہنچتا ہے تو اس کو ڈیلیوی ہو جاتی ہے اس کا مال مل جاتا ہے تو یہ جب بھی سپیسفیک انفارمیشن ہوتی ہے ان کو پکڑ لیتے ہیں اور جو لینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں جو کالاتم تنظیموں کے لوگ لینے کے لیے آ جاتے ہیں ان کو بھی پکڑا جاتا ہے اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی کراچی میں اسلحہ آ رہا ہے اور جن کو فراہم کیا جا رہا ہے وہ تمام کالاتم تنظیمیں ہیں یہ زیادہ تر کالاتم تنظیمیں ہیں اس کے علاوہ ڈھکے چور گروپ ہیں ان کو بھی دیا جاتا ہے کچھ دکان والے بھی لے رہتے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہوتی ہے اچھا اور اس میں سیاسی پارٹیز کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے صاحب ستری نیک پارسہ فرشتے ہیں سب اگر کسی سیاسی پارٹی کو بھی دے گا تو جب وہ پکڑا جاتا ہے تو ان کے شاف کرتا ہے اگر سیاسی پارٹی کو ہوتا ہے تو ان کو بھی پکڑتے ہیں ٹھیک ہے سپریم کورٹ کی جب ہیرنگ ہوئی تھی کراچی کے حالات کے اوپر تو پھر اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی سپریم کورٹ کی جو اپنی اوبزرویشن سامنے آئی تھی کہ جی تمام کے تمام جو پارٹیز ہیں جو کراچی میں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کے اپنے اپنے پولٹیکل یا وہ ساری مازد کے ساتھ ملٹنٹ ان کے ونگ ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں لیکن بہرحال آپ چونکہ ڈیفینٹلی آپ ایک ایسی پوسٹ پر ہیں کہ اس سے زیادہ بات نہ آپ سکے پوچھنا مناسب ہے اور نہ آپ ہمیں اس میں کچھ ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے مجھے یہ بتائیں کہ جن کلندن تنظیموں کا تعلق بتایا جاتا ہے یا جن کلندن تنظیموں کے آپ بات کر رہے ہیں کہ ان تک اسلح پہنچتا ہے یا ان تک اسلح پہنچایا جاتا ہے وہ کراچی میں اسلح مانگاتی ہیں ان کا میجر انٹرسٹ کیا ہے کراچی میں اسلح مانگانے سے اور پھر وہ کیا کس طرح سے استعمال ہوتا ہے وہ اسلح مانگاتے ہیں دیشت گردی کے لیے ٹیررزم کے لیے اور وہ پھر اصلاح دیشت کردی یا پکڑا نہ گیا تو دیشت کردی یا ٹیررزم میں استعمال ہوتا ہو کیا آپ ان کل ادم تنظیموں کی نشاندہی کر سکتے ہیں چودری صاحب بہت ساری تنظیمیں جن پہ بینڈ لگا ہوا ہے تحریک طالبان ہے المختار گروپ ہے لشکر جنگوی ہے سپاہ ہے یہ ساری وہ تنظیمیں جو سو کال مذہبی تنظیمیں ریلیجیس جو کہلائی جاتی ہیں ریلیجیس بھی ہیں اور ان کے اور بھی اپنے مقاصد ہیں ٹھیک ہے اچھا جاندی صاحب ایک مختصصہ بریکس لیتی ہوں بریکسی جب واپس آؤں گی تو پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گی کیونکہ تحریک طالبان پاکستان جو کہ دیفنیٹلی پاکستان کے کل ادم تنظیم ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ سے اس کا نیکس بڑا سٹرونگ ہے آپ کے گھر پر خود وہاں پر حملہ ہوا ہے مطلب آپ ان کے نشانے پر ہیں ان کی ٹارگٹ پر آپ کو کس حد تک ٹریٹس ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں اب ان سے نمٹا کس طرح سے جائے گا ان سے نمٹنے کیلئے گورنمنٹ نے کیا سٹریٹیجی بنائی ہے پلس کچھ مزید بات بھی کریں گے آپ سے مختصص سب ریکھ لیتی ہوں واپس آتی ہوں ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں گے جنہاں سے بیلکم بیک ٹو در شو ہے کوئی جواب اور ہم بات کر رہے ہیں چودری اسلام صاحب سے جو کہ کراچی میں سی آئی ڈی کے ایس ایس پی ہیں اور کراچی میں جو امن عمال کی صورتحال ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں کون کون سے وہ ایلمنٹ ہیں جو ذمہ دار ہیں کراچی میں بد امنی کے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حل کیا ہے وہ بھی جانیں گے چودری اسلام صاحب مجھے یہ بتائیے گا جس طرح سے بریک پہ جانے سے قبل میں نے ذکر کیا کہ تالبان ایلمنٹ تالبنانیزیشن جو کراچی میں آپ کو بھی بڑی تھریٹ ہیں کتنی سیکیورٹی آپ کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ آپ کے تو گھر پہ بھی حملہ ہو چکا ہے ہمارے پاس مناسب سکورٹی ہے حملہ ضرور ہوا تھا لیکن ابھی ہمارے پاس مناسب سکورٹی ہے جو دورا آپ نے کوئشن کیا کہ کراچی میں کتنے ہیں تو کراچی میں جتنے بھی حملے ہوئے تھے بائی شمول میرے گھر کے تو تقریباً سارے تقریباً کیسے CID نے ڈیٹیک کر لیا ہیں جتنے بھی بلاسٹ ہوئے تھے عبداللہ شاہ غازی بلاسٹ سی وی او بلاسٹ اس کے علاوہ یہ جو رمی کلب پہ بلاسٹ ہوئے تھے سینما میں بلاسٹ ہوئا تھا اس کے علاوہ یہ جو وائن سٹوروں پہ بلاسٹ ہوئے تھے اس کے علاوہ ایک رشاء لطیف میں بلاسٹ ہوئے تھا اس سارے بلاسٹ تقریباً سی ای ڈی نے ان کو پکڑ لیا ہے یہ سارے بلاسٹ ہوئے تھے دو ہزار یارہ میں ایک دو کیسز کے علاوہ باقی تمام کیسز سول ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں دو ہزار بارہ میں سی ای ڈی کا اتنا کنٹرول ہے کہ صرف ایک بلاسٹ ہوئے ابھی تک اچھا ٹھیک ہے چلے بہت اچھی بات ہے بلاسٹ میں ایک واضح کمی آئی اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ دو ہزار یارہ میں بہت زیادہ بلاسٹ کراچی میں شروع ہوئے تھے جو اب نہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے سی ای ڈی کے کنٹرول کی وجہ سے جو بلاسٹ ہوتے تھے وہ آپ نے روک لیے لیکن کراچی میں اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جا بجا لاشے ملتی ہیں جو ان پر تشدد کیا ہوا ہوتا ہے اور یہ لاشے ملنے کا سلسلہ اس پہ آپ کیا کومنٹ کریں گے چودری اسلام صاحب یہ کون لوگ ہیں یہ آپ دیکھیں کہ ابھی دو آدمی کو تشدد کر کے مارا گیا تھا اور اس کے بھائی نے خود اس ٹیٹمنٹ دیا ہے آزم مسود نے کہ یہ طالبان نے اس کے بھائیوں کو ایک نیپ کیا اور اس پہ تشدد کر کے ان کی لاشوں کو پھینگا اچھا تو جو لاشیں ایسی ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ فلا علاقے سے لاش ملی فلا علاقے سے لاش ملی اور پھر جو کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہے وہ اس کو اون کرتے گی جی ہے یہ ہمارا کارکن تھا تو ان کو بھی یہ کلدم تنظیمیں ہی نشانہ بنا رہی ہیں ان پولٹیکل پارٹیز کے ورکرز کو بھی دیکھو ہر مرڈر کے پیچھے اس کا اپنا ایک حساب ہوتا ہے کہ یہ کس نے کیا کہاں پہ ہوا کیسے ہوا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ خود مدعی مقدمہ نے خود بتایا کہ میرے بھائیوں کو اغوا کر کے لے گئے اور ان کو دو تین دن تک اپنے پاس رکھا پھر تشدد کر کے مارک ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا نہیں وہ تو ایک ایکسیپشنل کیس ہو گیا نا میں نے آپ کی بات مان لی بھی لیکن یہ آپ نے بتایا میں نے آپ کی بات مان لی لیکن وہ لوگ ان کی ان لوگوں کی لاشیں جو پولٹیکل پارٹیز کلیم کرتی ہیں کہ جی یہ مارا ورکر تھا ہمارا پولٹیکل ورکر تھا اس کا تعلق ہماری جماعت سے تھا اور اس کو مار کے فلہ جگہ پر پھیک دیا فلہ جگہ سے اس کی لاش نکلی کیا ان کی بھی موت کی ذمہ دار یہ کلدن تنظیم ہے نہیں ان کے جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے ان کو پکڑا جاتا ہے وہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے ابھی آپ کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگ کو مارنے کا انکشاف کیا ہے بہت سارے لوگ پکڑے گئے مارنے کا انکشاف کیا ہے مہرحال مجھے تھوڑی سے باتیں کلیر نہیں ہو رہی چودی صاحب مجھے بتائیں کیا سمجھتے ہیں کراچی پہ آمن کیسے آ سکتا ہے کراچی میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں جیسے بلاسٹوں میں کمی ہو گئی بہت سارے لوگ پکڑے گے کارہ دم تنظیم ہو کے آپ انشاءاللہ کوشش کر رہیں گے مزید لوگوں کو پکڑیں گے ان کو بند کریں گے جب یہ گرفتار ہو جائیں گے اب تھوڑے دی میری یہ ریکویسٹ ہے آپ کے توزد سے کہ لوگ جن کے شہید ہو جاتے ہیں مارے جاتے ہیں جو لوگ اس واقعے کو دیکھتے ہیں وہ پولیس کو گوائی دیں تو آپ دیکھیں گی کہ واضح کمی آ جائے گی اچھا کراچی کی صورتحال میں واضح کمی اس طرح سے آ جائے گی کہ جو آپ لوگ گرفتاریاں کر رہے ہیں آپ لوگ مزید جو کل ادم تنظیمیں ہیں وہاں سے مزید گرفتاریاں کریں گے اور اس میں واقعات میں واضح کمی آ جائے گی نو گو ایریاز کراچی سے ختم ہو جائیں گے کراچی میں کوئی اتنے زیادہ نو گو ایریاز نہیں ہے یہ تو ایسی ایک بات بنای ہوئے آپ بتا دیں کہ کونسا ایریہ نو گو ایریہ ہے اب میں بتاؤں گی تو پھر آپ برا مان جائیں گے پھر آپ بہت سارے مسئلے اور نکل آئیں گے مجھے بتائیں کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں حلفیہ بتائیں چودری اسلم صاحب یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں کوئی نو گو ایریہ نہیں ہے ہم تو پوری کراچی میں ریڈنگ کرتے ہیں ہر جگہ تھے آدمی پکڑتے ہیں میں تو کوئی نو گو ایریہ نہیں لگتا آپ کو کوئی نو گو ایریہ نہیں لگتا اچھا اب اس کے ساتھ ہی اگر میں یہ آپ سے جانا چاہوں چودری اسلم صاحب کہ آپ نے کہا کہ کوئی نو گو ایریہ نہیں ہے جبکہ جب پچھلی دو ہزار گیارہ کا بار بار ذکر کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے کراچی کی صورتح پر نوٹس بھی لیا اس کے بعد رینجز بھی کراچی میں آئی اور رینجز نے آنے کے بعد کہا کہ کراچی میں تمام نو گو ایریہ کا خاتمہ کر دیا جائے گا باوجود اس کے کہ رینجز اس میں ناکام رہی ہمیں وہ ایک جیلن نظر نہیں آتا سی آئی ڈی میں پولیس میں دیگر محکموں میں اور رینجز میں اس کی کو خاص وجہ یعنی بالکل آپس میں کوڈینیشن ہے سب سب پولیس رینجر سب ایک ہی ہیں اور سب کا ایک ہی مقصد ہے اور سب ایک ہی مقصد کے تحت کام کرتے ہیں اور سب میں کوڈینیشن ہے آپس میں اچھا اگر واقعی یہ کوڈینیشن ہے تو ایک دفعہ پھر مجھے آنا پڑے گا ہے لیاری کی طرف جب لیاری میں سو کارڈ آپریشن سو کارڈ کروائی آپ اس کو جو بھی نام دے لیں میں اس کو جو بھی نام دے لوں اس سے یہ سوال اٹھایا جاتا رہا کہ اگر اس میں پولیس کامیاب نہیں ہو رہی ہے اس کاروائی میں تو رینجز کو بلا لیا جائے جو رینجز کے بریگیڈی وسیم ایوب یہ صاف انکار کرتے رہے کہ ہمیں کسی نے ابھی تک کہا ہی نہیں ہے ورنہ ہم آکے برپور تیار ہوتے اور ہم پوری تیاری کے ساتھ ہے جس ساتھ ہمیں آرڈرز ملیں گے جس ساتھ ہمیں کہا جائے گا ہم ان کا ساتھ دیں گے اور یہ جو کاروائی ہو رہی ہے جس میں پولیس کو شکست واضح شکست ہو رہی ہے اس میں ہم ان کا ساتھ دیں گے تو پھر کیسی کارڈینیشن چودری صاحب ایک تو پولیس کو کوئی شکست نہیں ہوئی نہ پولیس کو شکست ہوئی میں نے آپ کو برا 38 لوگ پکڑے گئے جس میں ہیڈ بنی والے لوگ بیس بیس لاکھ ہیڈ بنی پانچ بائنگ لاکھ ہیڈ بنی تین تین لاکھ روپے ہیڈ بنی وہ سب لوگ پکڑے گئے اور جب بھی پولیس کو سمجھتی ہے کہ وہ ناکام ہوتی ہے تو رینجر کو بلا لیتی ہے رینجر پولیس ایک ہی ہیں سب کا مقصد دیکھے آپ نے اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ رینجرز کو بلایا جائے باوجود اس کے کہ آپ کے تقریباً تین سے چار افراد پولیس سے تعلق رکھنے والے مرے توٹل اس کاروائی میں جس کو آپ کہہ رہے ہیں شکست نہیں ہوئی ستتتر افراد جان کی بازی ہار بیٹھے اس کے بعد تقریباً تین سو ارتیز افراد اس آٹھ دن کے لیاری سوکل آپریشن کے طوران زخمی ہو گئے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہ وہ آپریشن تھا اور نہ وہ شکست ہوئی اس میں اور وہ کامیاب بھی ہو گیا ایسے یہ ہے آپ اگر یہ ستتر آدمیوں کی مردے کی یہ جو آپ کہہ رہی نا کہ سیونٹی سیون آدمی بڑھ گئے اور تین سو آدمی زخمی ہوئے ان کے اگر آدھے بھی بیر کو لا کے دے دیں کہ ان کے آدھے بھی ہوئے ان کے قریب قریب بھی ہوئے تو آپ بھی ہر بات میں مان لوں گا آٹھ سے دس آدمی شہید ہوئے ہیں آٹھ سے دس آدمی شہید ہوئے ہیں آپ نے دس پندرہ مان لیا تو دس پندرہ پولیس والوں کے دس پندرہ شہید ہوئے نہیں ٹوٹل ٹوٹل دس پندرہ شہید ہوئے اور زخمی کتنے ہوئے ہیں سخمی بیس پچیس ہوئے ہوں گے بیس پچیس ہوئے ہوں گے اور اس میں کتنی گرفتاری ہوئے ہیں کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں چالان ہو گئے ہیں سب کچھ ہو گئے اچھا چودی صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ ہم نے یہ اسلحے کی تو بات کی اور آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے کراچی میں آتا ہے کون طریقے لے کر آتا ہے کس طرح سے آتا ہے لیکن بہرحال آپ اس نیکسس تک نہیں پہنچ سکے جہاں پر یہ اسلحہ جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ پھر ہم تھوڑی سے اگر یہ بات کریں جب آپ بار بار کلدن تنظیموں کی بات کر رہے ہیں آپ پھر میں تحریک طالبان پاکستان کی بات کی ایمکی ایم شاید وہ واہ جماعتیں جو طالبنائزیشن کے حوالے سے بہت آواز اٹھاتی رہی شور مچاتی رہی کہ کراچی میں طالبنائزیشن ہو رہی ہے کتنا طالبان الیمنٹ آج بھی کراچی میں ایگزسٹ کرتا ہے سادیہ مردہ صاحبات ان کا ایسا ہے کہ جب اوپر سختی ہو جاتی ہے ان صوبوں میں سختی ہو جاتی ہے فوج پکڑ دکڑ شروع کرتی ہے تو یہ ادھر باگتے ہیں چار پانچ لوگ وہاں سے آتے ہیں کوئی تین چار لوگ یہاں کے لوکل مل جاتے ہیں پھر وہ ایک ترتیب بناتے ہیں اور وہ ایک کوئی بھی بڑی واردات کر کے ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ تو عموماً جیسے ہی ترتیب بناتے ہیں تو اس سے پہلے ہی پولیس پکڑ لیتی ہے لیکن کبھی کبھی یہ واردات کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اچھا کل بھی آپ لوگ نے گلبائی میں آپریشن کیا ہے اس میں بھی کلتن تنظیم کے چار لوگوں کو آپ نے پکڑا ہے ان کے نام میں یہاں پر لے لیتی ہوں محمد فیصل عرف موٹو لڈو سید یونس عرف کالو عبد الحمید ارسلان چار پانچ لوگ آپ نے یہ پکڑے ہیں ان کا تعلق بھی کلتن تنظیم سے تھا یہ ان کا لیاری گینگ وار کلتن لیاری گینگ وار سے تھا اچھا ان کا تعلق لیاری گینگ وار سے تھا ان پہ بھی کوئی ہیڈمنی تھی ہیڈمنی تو نہیں تھی لیکن انہوں نے دس سے پدرہ کیسز کا انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے سپائی کو بھی شہید کیا ہے اور باقی اور باتوں لوگوں کو مارا ہے اچھا انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے جی جی ٹھیک ہے اب ڈیفنیٹلی وہ مزید یہ انویسٹیکیشن ہوگی تو آپ آگے تک بھی پہنچیں گے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جوہلی صاحب کہ یہ جو کراچی میں جا بجا ہم سنتے ہیں کہ فلا جگہ سے لاش ملی فلا علاقے سے لاش ملی سوراب گورٹ سے مل گئی گلستان جوہر سے مل گئی مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ مختلف مواقعوں پر مختلف علاقوں سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے لوگ اچانک گھر کا کوئی ایک فرد غائب اچھاتا ہے اس کو کون اٹھا لیتا ہے چار سے پانچ دن گزر جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا اگر آپ کے کوئی لنگ سے آپ کے کسی سے جان پہچان ہے کسی سے بھی تو وہاں سے وہ چھوٹ جاتا ہے ورنہ کچھ ہر سے بعد اس کی لاش ملتی ہے یہ لوگوں کو اغوا کیے جانے کے واقعات بھی کراچی میں بڑی تیزی سے اب شروع ہو گئے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہیں گے ایک تو کرنیپ ہوتے ہیں رنسم کے لیے واقعی لوگ کرنیپ ہوتے ہیں رنسم کے لیے ہوتے ہیں اور ایک شارٹ کرنیپنگ ہوتی ہے شارٹ رنسم کے لیے کہ وہ پکڑ لیتے ہیں اور فوراں تھوڑے پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں یہ واقعات ہوئے ہیں اس میں کافی سارے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں یہ جب کبھی کبھی یہ واقعہ ہوتا ہے کہ کسی کی ڈیل نہیں بندی تو اس کو بار دیتے ہیں اس کو جب بار دیتے ہیں تو وہ بھی بعد میں پکڑے جاتے ہیں اچھا آپ نے ذکر کیا لیاری گینگ وار کا تو جو آپ نے کہا لوگ پکڑے ان کا تعلق لیاری گینگ وار سے تھا لیکن لیاری گینگ وار کے جو اصل سربراہ ہیں جن کا آہ وقت پہلے بھی انٹرویو میں ذکر بھی کر چکے ہیں اور جن پہ ہیڈ منی بھی اچھی خاصی ہیڈ منی ہے ان تک کبھی تک آپ کی رسائی نہیں ہے ابھی نادیہ میرزان صاحبہ ابھی رینجر والوں نے دو آدمی پکڑے تھے دونوں پہ پانچ پانچ لاکھ ہیڈ منی تھی وہ ان کا تعلق بھی لیاری گیا نام بتائیں گے نام بتائیں گے نام ایک ایک تو مجھے یاد ہے کھتری تھا کوئی ستار کھتری کیا پانچ لاکھ ہیڈ منی تھی اس پہ آپ یعنی جس طریقے سے ہو جس تیزی کے ساتھ آپ لوگ ہر دن ایک دو تین چار اس طرح سے کر کے آپ لوگ لوگ پکڑ رہے ہیں اور آپ خود ہی اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کا تعلق لیاری گینگ وار سے تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ لیاری گینگ وار کا سی آئی ڈی خاتمہ نہیں کر پا رہی مجھے صرف یہ بتائیں جوہ دیتا نہیں لیاری گینگ وار ہی نہیں ہے اور بھی میں نے کوئی بہت بہت سری کالہ دم تنظیمیں ہیں ان کے لوگوں کو بھی ہم پکڑتے ہیں ان کو بھی پکڑتے ہیں دو ڈائی کروڑ کا شیر ہے بہت سری کالہ دن تنظیمیں ہیں بہت سرے کرمینلس گروپ ہیں صرف لیاری نہیں ہیں میں نے نہیں کہا کہ صرف لیاری ہے چودی صاحب میں نے کب کہا کہ صرف لیاری ہے لیکن جب آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے چار پانچ لوگ پکڑے ہیں محمد فیصل عرف موٹو لڈو یونس عرف کالیا عبدالعمید ارسلان ان کا تعلق لیاری گینگ وار سے تھا آپ نے کہا رینجرز نے پکڑے ان کا تعلق لیاری گینگ وار سے تھا جب آپ یہ خود سے اس نیکسس کا اطراف کر رہے ہیں تو پھر مجھے تو یہ بتایا ہے کہ آپ بھی تو جانتے ہیں نا کہ لیاری گینگ وار میں کون کون ہے ان کو کیوں نہیں پکڑتے خاتمہ کیوں نہیں کرتے جن کو جانتے ہیں مرزا صاحبہ یہ آپ کو پتا ہوگا کہ لیاری گینگ وار کا جو سربراہ تھا رحمان ڈکیڑ وہ میرے ساتھی انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا اس پہ ستہ لاکھ ہیڈ منی تھی اس کے ساتھ چار لوگ اور بھی مارے گئے تھے اس کے علاوہ میں نے جب لیاری میں آپریشن کیا تھا دو سے ڈائیز ازال پچھلا آپریشن کہہ رہا ہوں اس میں بھی میرے لوگ پکڑے تھے اور اس میں اسی لاکھ کے ہیڈ منی والے تھے کسی پہ پانی لاکھ کسی پہ چار لاکھ کسی پہ تین لاکھ ایسا نہیں ہے کہ نہیں پکڑتے ہیں سب کو پکڑتے ہیں طالبان کو پکڑتے ہیں لیاری والوں کو پکڑتے ہیں اور کوئی پارٹی ہے اور کوئی کرمینل گروپ ہے ان کو پکڑتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو ذات بلادری یہ سب سے ہٹ کے جو بھی کرمینل ہوتا ہم اس کو پکڑتے ہیں اصلاح جن کرمینلز کو آپ پکڑتے ہیں اور آپ نے کچھ کے نام میں نے بتایا یہ ستار خطری کچھ آپ نے نام بتایا لیکن جن کے نام آپ بھول رہے ہیں اور جن کی میں آپ کو یاد دلان کی کوشش کر رہی ہوں میں نہیں بولتی میں آپ کے ہی پچھلے انٹریویو کا ایک کلپ دکھاتی ہوں جس میں آپ نے طور پر ان لوگ کے نام لیے تھے ان کو اشتیاری ملزم قرار دیا تھا ان کو ہیڈمن ہی ان پر کہا تھا اور آپ نے کیا اس وقت کلیم کیا تھا یہ وہ کلپ دیکھئے گا آپ تک بھی آواز بھی پہنچے گی آپ دیکھ بھی سکیں گے اس کے بعد میں میں واپس آؤں گی اور آپ سے پوچھوں گی کہ ان کا کیا ہوا یہ چند دہشت گھرد ہیں جنہوں نے اس کو لیاری کو جرمال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ مہینہ پندرہ دن کے اندر یہ ساف ہو جائیں گے اور بالکل یہ سکون ہوگا باوہ لالہ ہے عزیر بلوچ ہے وسیر اللاکو ہے تاجو ہے عبیب جان ہے زفر بلوچ ہے شاید ایم سی بھی ہے ایسے کافی طرح نام ہیں شادری ایسر صاحب آپ کو یہ آواز آئی یہ کن چند دہشت گھردوں کو آپ چکر کر رہے ہیں بلکل تو یہ اس میں جن لوگ کے ابھی میں نام بتا رہا ہوں یہ سب اس میں شامل ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو چھوڑیں گے یا کسی طرح ریاض کریں گے لیکن یہ سارے ایک ہی دن میں حجس آدمی کی انفارمیشن ملتی ہے ہر آدمی کے لیے لادہ لادہ پلیننگ کرنی پڑتی ہے اسٹریٹیجی چینج ہوتی ہے اس اسٹریٹیجی کے حساب سے اس پلیننگ کے حساب سے ایک ایک کر کے دو دو کر کے سب کو پکڑ لیں گے جتنے بھی ہیں سب کو پکڑیں گے اچھا آپ جتنے بھی ہیں سب کو پکڑ لیں گے اس وقت آپ نے حبیب جان کا بھی ذکر کیا اور حبیب جان کو نام ای سی ال میں بھی تھا ان کے اوپر ہیڈ منی بھی انناؤنس تھی اور اس کے باوجود ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ایک تو عبیب جان پہ کوئی ہیڈ منی نہیں تھی اور ایسے تو کئی بلک سے فرار ہو جاتے ہیں آپ میرے کو تو ایک بینے کا اور پندرہ دن کا ٹائم کا بول رہی ہیں یہ انٹرنیشنل پینتالیس ملک جن کے پاس دنیا کی ہر قسم کی طاقت ہے وہ پندرہ سال سے لڑ رہے ہیں تو ایک آدمی انہوں نے پندرہ سال کے بعد مارا ہے یہ بھی دیکھیں نا دوئیے اس کو ٹونڈا پڑتا ہے اس کے لیے سٹیڈیزی بنانی پڑتی ہے اکیلا تو یہ پندرہ سال سے کیوں نہیں پکڑ لینا ہے احمد عزواری کو ابھی تک کیوں نہیں پکڑا انہوں نے ان سے تو کوئی نہیں پوچھتا چودری صاحب احمد عزواری کو تو نہیں پکڑا لیکن اسامہ بن لادن کو جس طرح سے پکڑا ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے دنیا ہمارے اوپر ہسی ہے اور میں اس لیے اب ہس رہی ہوں کہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ پتا چلائیں گے کہ وہ کہاں ہیں مجھ سے پوچھ لیجئے کہ وہ کہاں ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں ہم ان علاقوں پہ جاتے ہیں آپ چیل چوک پہ کڑے ہوتے ہیں ہم اندر سے ہو کر آ جاتے ہیں ہم سے پوچھ لیں آپ احمد عزواری کی کیا چودری صاحب آپ مثال دے رہے ہیں لیکن بہرحال ہمیں جب یہ آپریشن ہو رہا تھا جس کو آپریشن کہا بھی نہیں جا رہا تو وہاں پہ میں بلکل کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم اندر جاتے تھے انٹرویو لیتے تھے اور آپ چیل چوک پہ کھڑے تھے آپ کے لوگ تو اسامہ کا بھی انٹرویو لے کے آئے تھے آپ کے لوگ تو احمد عزواری کا بھی انٹرویو آپ کو تو ایکسس دیتے ہیں ہمیں تو گولیاں دیتے ہیں نا ہم نے یہ بھی چیکنا ہوتا ہے لیکن فورسز کے درمیان سے نہیں جاتے ہیں چودری صاحب چودری صاحب اسامہ بن لادن کا احمد عزواری کا جب ہوتا ہے تو بقاعدہ ہے اس ایک لنک بنا کے ایک ناستر کے اس فورسز کے درمیان سے گاڑی گزر کے نہیں چلی جاتی اور آپ لوگ کھڑے وے دیکھتے رہتے ہیں یہ بھی بودر نہیں کرتے کہ اس گاڑی کو روکے اور ان سے پوچھے کہ جی آپ لوگ کون ہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں آپ کو تو آپ تو خود جاتے ہیں آپ کو ایکسس دیتے ہیں آپ کو اپنی جگہیں بتاتے ہیں آپ نے کبھی یہ کوشش کیا کہ جو آپ کو جگہ بتاتا ہے وہ آپ سرکار کو بتائیں گی کبھی نہیں بتائیں گی آپ پولیس کو بتائیں گی کہ فلان جگہ میرے کو بلوارا ہے آپ بھی ساتھ چلیں اس کو پکڑ لیں ایسا تو آپ نہیں کریں گے نا تو سب لوگ تو پھر چوہدری صاحب ایسا کریں کہ چھوڑے جی آپ کیا آپ پھر سی آئی ڈی میں آپ کر رہے ہیں آپ ایسا کریں میڈیا جوائن کر لیں کم اس کا ان تک تو پہنچ جائیں گے ہم نے تو پہنچے ہیں ہم نے پکڑے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم بلکل ناکام ہیں ہم نے تو آج تک کچھ کیا ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں کہ کس کس کو پکڑ رہے ہیں آخری بات آخری بات چودری صاحب آخری بات چودری صاحب میں آپ کے اس کلیم کا جو آپ نے چار اپرل کو مجھے کہا کہ آپ پندرہ سے بیس دن میں آپ ان تمام مجرک کو پکڑ لیں گے آپ نہیں پکڑ پائے کیا آج آپ کوئی دعویٰ کریں گے کوئی ہمیں ڈیڈ لائن دیں گے کہ کراچی میں آمن کب تک ہو جائے گا اور جن پہ ہیڈ منی اناؤنسٹ ہیں ان کو کب تک اب آپ پکڑ لیں گے انشاءاللہ انقریب پکڑ لیں گے اور سب کو پکڑیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں پکڑ سکتے سٹیٹیجی بات اوقات چینک کرنی پڑتی ہے بہت چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے جس میں معصوم لوگوں کی جانے نہ جائے بے گناہ لوگ نہ مارے جائے یہ بھی سب پرابلم ہمیں فیض کرنے پڑتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ چودری اسلم صاحب کچھ سوال ہم پوچھ سکے کچھ جواب آپ دے سکے بہت چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ کو بہت چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے سٹریٹیجی پلان کرنی پڑتی ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ کو سٹریٹیجی پلان کروائی جاتی ہے اس کے بغیر آپ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے کئی پر آپ لوگ کے بھی ہاتھ بندے ہوئے ہیں لیکن میرا لازمی جتنی انفرمیشن ہم لے سکتے تھے کراچی کے امن کے حوالے سے اتنی انفرمیشن ہم نے لی اور آپ تک پہنچائی پھلا دیجئے پرگرم ہے ایک جواب سے نادے مرزا کو اجازت اللہ حافظ